ہیلو گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے آپ سیٹنگوں کی اس کے اندر آپ میں کون سا سالٹ ڈاللتی ہے کون سا لیگوڈ آپ نے کس طرح سے ڈاللنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں تری ٹری ملتی ہیں ون نمبر ٹری یہ ہے جس کے اندر آپ پلیٹس لگا سکتے ہیں اور اس ترتیب سے ہی یہاں پہ آپ پلیٹس لگائیں گے سب سے پہلے چھوٹی اور آگے والی سیڈ پہ آپ جو بڑی ٹریز ہوتی ہیں وہ اور اپنے حساب سے آپ کوئی بھی اگر کولی ہیں آپ کے پاس چھوٹی جو ہوتی ہیں اور جو پلیٹس ہیں چھوٹی اس کو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور جو اوپر والی ٹری ہے وہ گلاسیز کے لیے اور کپس کے لیے اس کے اندر آپ کپ پراپر طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں بیچ میں سٹینڈ دیئے ہوتے ہیں جس کے ساتھ یہ سٹیبل ہو جاتے ہیں جو آپ کے کپ ہوتے ہیں اور گلاسیز وہ پھر ادھر ادھر گر نہیں سکتے تو اپنے اپنی جگہ پہ وہ ایک جگہ پہ فکس رہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کپ میں اٹھاتا ہوں اس کے آپ کو ایک سٹینڈ سے ملتا ہے ہک ٹائپ کا تو یہ اس کو سٹیبل رکھتا ہے سو اس طرح سے اس کے اندر آپ کپ اور گلاسیز جتنے بھی کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر جو چھوٹی ٹری ہے جو سب سے اوپر ہوتی ہے اس کے اندر آپ اپنے چمچ فونز ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور اس ترتیب سے لگانا ہے آپ نے اس سیٹنگ سے بیج میں ہے اس کے ایک گیپ دیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو لگانا ہوتا ہے اپنے چمچوں کو تو یہ اس کی تھری ٹریز ہیں اس طرح سے ہی اس کے اندر آپ نے لگانا ہے اور کوشش کرنی ہے وہ جو سامنے آپ کو فین نظر آ رہا ہے بالکل لاسٹ میں اس پہ کوئی چیز ٹچ نہ ہو کوئی چمچ یا پلیٹ اس کے اوپر ٹچ نہ ہو ٹری سے نیچے نکل گئے اور یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ڈکن سائز کو میں اوپن کروں گا اس کے اندر ہم سرب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سالٹ جو ہوتا ہے ڈیش واشر اس کا اپنا ایک سالٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر ڈلتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے صرف سالٹ ڈالنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی آپ نے نہیں ڈالنا ہے یہ سالٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیشلی ڈیش واشر ہوتا ہے اس کا سالٹ ہوتا ہے آپ کو کسی بھی اچھے سوپر مارکٹ سے مل جائے گا یہ اتنا سا آپ نے لے لینا ہے اور یہ تھوڑا سا بھی زیادہ بھی لے سکتے ہیں ابھی تو میں نے دو تین دفعہ بھرتن دونے ہیں تو اس حساب سے یہ میں ڈال رہا ہوں تو آپ اگر اس طرح کا جیسے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں آپ اس میں تھوڑا سارٹ ڈال دیں تو وہ چلتا رہتا ہے کافی ٹائم تک ارموسٹ ون ویک ٹو ویک تک آپ یوز کر سکتے ہیں دوبارہ آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں بڑتی تو اس طرح اس کے اندر یہ سالٹ ڈالنے کے بعد یہ وہ والا سالٹ ہوتا ہے ایک جو نارمل سالٹ ہوتا ہے یہ ڈیچ واشر سالٹ ہوتا ہے اس کو یہی کہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو اس طرح سے پروپرلی بند کر لینا ہے فین کو دیکھ لینا کہ اس کے ساتھ ٹیچ نہ ہو رہا ہو سو اس کے بعد ہم اس کے اندر ہم ڈالیں گے لیکوڈ اور ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے جو ڈیچ واشر کی ہوتی ہے جو لیٹس ڈیچ واشر ہے یا موسٹی جو ڈیچ واشر اوڈ بھی اچھی کوالٹی کے اچھی جو برینڈز کے اس میں یہ ٹیبلٹ ڈالتی ہے لیکن آپ یہ لیکوڈ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو برتن دونے والا ہوتا ہے ہم ویسے یوز کرتے ہیں سو ہم اس جگہ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کو اپن کیا اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ہاں رہا ہوا ویسے ڈالا ہو اس پر آپ کو میں دکھانے کے لیے دوبارہ اس میں یہ ڈال رہا ہوں اس لیے یہ فل ہے تو یہ اندر جا نہیں رہا تو یہ ڈالنے کے بعد ہم جائیں گے ٹیبلٹ والی سائٹ پہ جو اس کے ساتھ ہے وہاں پہ ہم اس کو ٹیبلٹ اس کے اندر فٹ کریں گے اس کے اندر بھی میں نے اس کو کھول کے دیکھا اس ٹیبلٹ کو اس کے اندر کوئی سالٹ ہوتا ہے اور سرف ہوتا ہے اس کے اندر دن دو تین چیزیں انہوں نے مکس کی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ لیکوڈ بھی ہے سو یہ ہم یہ در فٹ کریں گے یہاں پہ دن اس کو ہم بند کر دیں گے یہ اپنے آپ گریب بنا لیتا ہے وہ سو اس کو بند کرنے کے بعد ہم اب اس کو آن کریں گے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے جو پیچھے اس کے پانی والے کنیکشن ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لگے ہوں کیونکہ یہ پانی بہت لیتی ہے مشین اگر پانی کی آپ کی سپیڈ سلو بھی ہوگی تب بھی صحیح طرح سے برتن دولیں گے نہیں سو یہ بٹن ہے سیمپل تھا یہاں سے ہم نے اس کو آن کر لینا ہے تھری اس کے اندر فیچر ہوتے ہیں برتن دونے والے ایک وہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنڈ پہ آٹو والے آٹو پہ اپنے آپ یہ دوئے کی جو بھی اب یوز کریں گے پھر یہ ڈیلی کیٹ ہے اس پہ طرح ٹائم زیادہ لیتی ہے اگر آپ کے برتن بہت ہی زیادہ گندے ہیں اور یہ آپ ڈیلی کیٹ یہاں انٹینسیف موڈ لگا سکتے ہیں اگر برتن زیادہ ہیں اور گندے ہیں بہت زیادہ اگر نارمل جیسے بھی میں نے ڈیلی اتنے گندے برتن نہیں ہیں یہ سوچویشن میں میں ریفریش کروں گا اور ٹائم بھی کم لے گا ایک گھنٹہ چھ منٹ اور اس کے بعد میں سمپل جا کے سٹارٹ کر لوں گا خود ہی اس کو دوئے گا سٹیم کرے گا ڈرائے کرے گا اور اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا بس یہ تین برتن ہے اس کے اندر اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کا کنیکشن پیچھے اچھے سے ہو باقی آپ کو میں نے بتا دی سالٹ کیسے ڈلے گا لیکوٹ فارم اس کا کیسے یوز ہوگا اور ٹائبلٹ اپنے وہ کیسے کر رہے ہیں اور آپ نے جو برتن ہے وہ ترتیب سے لگا رہے ہیں سارا اس کا ڈیمو یہی ہے اس مشین کا اب یہ دیکھیں برتن دھل چکے ہیں گھنٹے کے بعد اور یہ میں چیک کر رہا ہوں ان کو ساروں کو آپ کو پلیٹ چیک کر رہا ہوں گا آپ دیکھیں گے کتنے نیٹ اور کلین برتن اس نے دوئے ہیں ایک گھنٹے کے اندر بھی تو بالکل یہ زبردست قسم کے برتن اس نے دوئے ہیں اگر ہم لگائیں گے برتن میں برتن تھوڑے گیلے تھے کیونکہ اس نے ابھی پراپر سٹیم نہیں دی ڈیلیکیٹ میں لگاتے ہیں جو دو گھنٹے والا اس میں برتن سوکا بھی دیتی ہے یہ مشین آپ کے بالکل برتن سوک جائیں گے اس میں ابھی برتن تھوڑے مجھے گیلے لگ رہے ہیں کیونکہ جیسی یہ دلیاں تو میں نے اس کو نکال دی ہے آپ چاہتے ہیں کہ برتن سوک بھی جائیں دلیاں کے بعد تو آپ وہ ڈیلیکیٹ والا جو موڈ ہے وہ یوز کر لیے گریں سو ویورس یہ تھی آج کی ویڈیو سو آئی ہوپ اس ویڈیو سے اس ڈیش واشر کو چلانے کا آپ کا کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا موسٹلی ڈیش واشر جو اچھے برینڈز کے کوالٹیک ہیں وہ اسی طرح سے ہی چلتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اگر نیکس ویڈیو ملتے ہیں ٹیک کیئر موسٹلی 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 موسٹلی